سپر ہائیوے کی طرف جا رہے ہیں پھر وہاں سے ہم گڈاب ٹاؤن کا علاقہ ہے وہاں کا گڈاب ٹاؤن کی طرف بکائی ہسپیٹل سے پہلے یہ پلٹرائی سے پہلے کا یہ روڑ ہے یہ جا رہا ہے یہ گرن کر رہا ہے یہ اب روڑ سیدھا جائے گا گڈاب ٹاؤن کی طرف تو ہم اب سپر ہائیوے سے انٹر ہوئے ہیں موسیقی 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 اس سے آگے جو ہے وہ گاڑی کا راستہ نہیں ہے وہ پیدر لیں گے یہ سے آگے فصلے ہیں یہاں پر اور دشوار گزار راستے ہیں تو پیدل جانے کا راستہ ہے گاڑی یہی پہ کھڑی رہ گی اور یہاں سے ہمارے پیدل جانے گی یہاں سے جناب ہم جا رہے ہیں اس طرف فصلوں کی طرف یہ سارے گھڑاب ہیں سارے سوٹے ہیں ان خیتوں کو جائیں گے اور ایک اصلاد ہے کہ یہاں پر خیتوں کو پرباد کرتے ہیں بنایا جا رہا ہے بنایا یہ کپاس ہے یہاں سے نظر بھی آ رہی ہے یہ سارا رکبہ کپاس کا ہے یہاں پر کوئی دریاں وغیرہ تو ہے نہیں تو ڈیم ہے یہاں پر پانی بارشوں کا جمع ہوتا ہے اور پھر یہ زیر زمین پانی پانی نگالا جاتا ہے اگر پہاڑی ہیں کراچی یہ ہیں وہ مشتنڈے جو کے ان فصلوں کو پرباد کرتے ہیں یہ کپاس کی فصلہ ہیں اور کل تو یہاں پہ بہت زیادہ تھے آج کم ہے لیکن یہ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں ٹڈی دل ٹڈی دل کہتے ہیں اور یہ لوگوں نے ان کو پگڑا ہے بھی اور فصلوں کو تباہ کرتے ہیں یہ کڈابٹہ ان نے ایک زرخیز علاقہ ہے آپ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شورٹ ایسا کبھی زنگی میں دیکھیں آپ نے شورٹ ایسا ٹڈی دل ہے اسی طریقے سے یہ فصلوں کو کھا جاتے ہیں دباہ ہوتی ہیں فصلیں یہ ساری اتنی زبدست فصل ہے یہ ٹڈی دل جو فصلوں کو تباہ کرتے ہیں یہ ان کو اپنی فصلوں سے جو ہے وہ اڑھا رہے ہیں اور مختلف طریقے انہوں نے اپنائے ہیں اور کبھی خود ان کو اس طریقے سے اڑھاتے ہیں تاکہ فصلیں تباہ نہ ہوئیں کبھی یہ آگ لگاتے ہیں ان کے دھویں سے کہ وہ اڑ جائیں یا کبھی برطن جو ہے وہ بجاتے ہیں تاکہ یہ جو سال بر مہنر کرتے ہیں اپنی فصلوں کو وہ فصلیں جو ہیں وہ بچ سکیں اور وہ تباہ نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی ٹڈی دل نے حملہ کیا تھا اور کافی فصلیں تباہ ہوئی تھی یہ کپاس کی فصل لگی ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے محفوظ رہا ہے یہ فصل یہ یہاں کے سارے زمیندار ہیں اور یہ محنت سے اپنی ان فصلوں کو جو ہے وہ آباد کرتے ہیں یہ بہت بڑا رقبہ ہے یہ کپاس کی فصل ہے آپ دیکھیں کسی زبدست فصل ہے یہ یہ دیکھیں آپ یہ ٹڈی دل وغیرہ اس طرح کی سے فصلوں کا یہ حال کرتے ہیں اور یہ فصلیں سوک جاتی ہیں یہ جیسے یہ کپاس کا حال ہوا ہے یہ اچھی کپاس ہے لیکن بیچ میں یہ کیا حال ہوا ہے تو یہ ٹڈی دل حملہ کرتے ہیں اور یہ پتے وغیرہ کھا جاتے ہیں پوری فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں کھا گیا یہ ہے کھا گیا کیا مسئلہ ہوتا ہے ویسے مکڑ لے کھا دیتے ہیں یہ پھول جو ہے اس نے کھا دیتے ہیں تو پہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ ابھی اڑاتے ہیں بھی کیا کرے مسئلہ ابھی اڑانے کے یہ نمونہ کر رہا ہے ان کو بھگاتے ہیں ان کو دوائے لگائے کوئی کچھ نمونہ کریں حکومت اس کے اوپر کام کریں حکومت کا کام ہے نہیں ہم تو غرب لوگ ہیں ہمارے پاس سے وصال نہیں ٹھیک ہے یہ جو جہاں کے زمیندار ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت اس کے حالے سے کوئی اقدامات کریں کہ ٹھیک دل کی روک تھام کے لئے تاکہ وہ فسنوں کو تباہ نہ کریں ٹھیک دل دیکھیں یہ کپاس کے فودی کو پر کسٹری کے چپ کے ہوئے یہ ساری کپاس اور یہ پتے کھا جاتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں بہت سارے ٹھیک دل جائے ہیں وہ یہاں پر مانی گئے ہیں اتنی زبردس فصل ہے یہ کپاس کی لیکن ٹھیک دل نے فصلوں کو تباہ کرنے کا سسلہ شروع کر دیا اسی ویسے جو یہاں کی کسان ہے کافی پنشان ہے یہ نیچے بھی دیکھیں یہاں آپ کتنے بڑی تعداد میں ٹھیک دل موجود ہیں ٹھیک دل ٹھیک دل دیکھیں ٹھیک دل ٹھیک دل ٹھیک دل بیڈاب کا علاقہ وہ اپنے زرخیزی کے ویسے زرادتی ویسے مشہور ہے لیکن یہاں پر فصلوں کو تباہ کیا ہے ٹھیک دل ٹھیک دل یہاں پر بہت آشا ہے یہاں کے جو زمیندار ہیں وہ پرشان ہیں سارا سال ملن کرتے ہیں یہ کپاس کی فصل ہے اور یہ کوئی ہزاروں اکڑ کی فصل ہوگی یہاں ہی اور بہت سارے علاقے ہیں کیونکہ ایک گھڑاب ایسا زرہ ہے ایسا ٹاؤن ہے جو کہ اٹھارہ ٹاؤن پر سب سے بڑا تھا ہم جو ہے کہ زرہ بھی اگر نہیں تو یہ گھڑاب اس سے بڑا رکھے ہیں جس کا زیادہ تر حصہ ہے وہ زراد پر مشتمل ہیں لیکن زراد میں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں وہ خیدی باڑی کرتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹڈی دل کو بھگانے کے لئے مختلف حرب استعمال کرتے ہیں کچھ رومال کے ذریعے بھگا کر کچھ آگ رہا کر آگ کے دھویں سے دیکھیں اب یہ فصل کے ساتھ ہی یہ آگ لگائے گئی تھی تاکہ اس کے دھویں سے ٹڈی دل جو ہے وہ اڑ جائے اپنی مدد آپ کہتا ہے جو ہے وہ کر رہے ہیں چار روز کہہ رہے ہیں ہو چکی ہے لیکن فصل اچھی خاصی تباہ ہو چکی ہے یہ یہاں پر وجود ہوتے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو یہاں پر ٹڈی دل کے حال سے کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ تقریباً چار دن سے ٹڈی دل نے یہ کپاس کی فصل ہے پورے گھڑا بے انہیں حملہ کیا ہے یہ حملے کے بعد ابھی تک نہ صبح حکومت میں عرابتہ کیا ہے نہ ہی وفاق میں عرابتہ کیا اچھا یہ پتاؤ یہ جو ٹڈی دل بھگانے کے لیے کیا ہر بے سوال کرتے ہو اپنی مطلب آپ کے دل آپ خود کس طریقے سے اس کو بڑھاتے ہیں کوئی چیز لے کے اس کی آواز کرتے ہیں آواز کے ساب سے وہ اس کی بھاگ جاتے کوئی دعا دیتے ہیں ان کو دعا کے ساب سے اس کو بے اوش ہوتے ہیں پھر وہ اس نے کچھ ہوتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے پھر یہ آردی طور کے ساب سے فائدہ ہوتا ہے جب تک یہ حکومت یہاں پر بھگی کپڑ کے مجرے کے ذریعے تو یہ کس طرح کی فصلے ہیں یہاں پر ابھی تو کپاس کپاس کے زیب موسکا ہے اور کون کونزی فصلے میں سے ہوتی ہیں یہاں پر تو لوگیں بھی ہوتی ہیں تماتر بھی ہوتا ہے تقریباً جو بھی سیزن کا فصل بلکل سب کچھ ہوتی ہیں سیزن کے ساب سے سب لیکن اس کے علاوہ گندم بھی بلکل ہوتی ہیں نئی گندم بھی بلکل ہوتی ہیں آج کل کپاس کا سیزن ہے آج کل کپاس کا سیزن ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کو مشکلات ہیں کہ ٹڈ ٹڈل حملہ کرتی ہیں کپاس کی فصل کو نقصان بچا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پرشان بھی ہیں چھین تو اس لئے میں